ارلی لائف آپ کی کیسی تھی سیونٹی ون کا جائے خادثہ ہوئے تو میرے اوپر اتنا اس کا نفسیاتی اثر ہوا کہ میں تکلیف میں چلا گیا تھا بیوروکریسی سے آپ شیٹس ہوئی ہیں جو پاکستان کی نہیں ملکل نہیں اب بیوروکریسی کو تباہ کرنے کے اندر دو لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک میاں محمد نواز شریف اور ایک پیرنزیل کھٹا پاکستان کے آنے والے چند سالوں میں آپ ریولیشن دیکھ رہے ہیں انکر میری یہ ایک اسیسمنٹ ہے یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں یہ ایماندارہ نہ کرا لیے تو ملک کسی پٹری پہ چڑھ جائے اور اگر کیا انہوں نے گند تو ملک پھر بھی پٹری پہ چڑھ جائے گا لیکن کسی اور طریقے سے چڑھ جائے گا جماعت کے ٹی ایل پی کے ساتھ بڑے اٹیج تھی میں جماعت کے ساتھ نہیں تھا میں اس لئے کا نظریہ تھی آدم حسین رزدی صاحب کے ناموس رسالت کے معاملے میں ساتھ تھا آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ جو کونسٹیوشن ہے یہ قرآن نہیں اس کو مطلب بدلہ جا سکتا ہے آئین کی سزا موت ہے نا پاکستان ٹھیک ہے نا خلافردی قرآن کی خلافردی کی سزا موت ہے چائنا اور رشیہ یہ کی بلوک چائنا ہی نے رشیہ کو انسٹیگیٹ کیا ہے یوکرین بار کے لیے تو چائنا ہے ایس ای بلوک اور آپ کو چائنا کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تونہ سو سال پہلے کہہ دی تھی تو سر یہ جو لبرلز کا ایک نعارہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ سیاست سے لگ ہونا چاہیے اب تو الٹ ہو گیا کارل مارکس نے کہ ریلیجن از انوپیم پچھتر سال کے بعد پیوٹن کھڑے ہوگے کہتا ہے وی آر اکرسٹین رشیہ این امریکہ ایس سوویٹ گے یونین یہ جیگرافیکل جو معابلہ چل رہے ہیں اور رشیہ کا جو ایلائنس ہو رہا ہے افریقہ کے ساتھ اس کا فیوچر کیا ہے فیوچر تو جنگ ہے نا اور جنگ ہونی ہے کوئی مذہب بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ نا کہتی ہو کہ بہت بڑی جنگ ہونی ہے تو صحیح یہ غزوہ ہند مجھے رسول اللہ کے کوئی ایک حدیث بتائیں کہ غزوہ ہند پاکستان سے لڑا جائے ملکہ یہ غزوہ ہند ہمارے خلاف ہونی ہے نظر آتا ہے نا جس وقت یہ مومنٹ چلے گی بڑی جنگ ہوگی ملمت القبرہ والی یورپ کے ساتھ ہم کدھر کھڑے ہوں گے خورسان سے لشکر جائے گا جو محمدی کی نصرت کرے گا سب سے پہلے ان کا مقابلہ کون کرے گا تالبان کا اور تحشد گردوں کا اور سب کا ہم کریں گے نا امریکہ کے ساتھ بندے ہم ہوں گے سب سے پہلے وہ ہماری لگائیں گے کوٹ ہر کام یہودی سازش ہے ہر کام یہودی سازش نہیں ہوتی نہیں تو سازش تو ہوتی کسنجر میں پاک دنیا کے اندر کم از کم کو بیس کروڑ بندہ مروایا ہوگا کسنجر کون ہے اس پیور یہودی ٹوٹل زائرنس تو سر ہمیں ان چیزوں کی خلاف کسی فیزیکل وار کی ضرورت ہے یا انٹلیکچول وار فیر کی طرف جانا چاہیے آپ سے انٹلیکچول ختم ہو چکے ہیں آپ کی علماء ختم ہو چکے ہیں آپ کی انٹلیکچول ختم ہو چکے ہیں آپ کی وارگرز ختم ہو چکے ہیں آپ کے سیاستدان ختم ہو چکے ہیں سر یہ جو انڈیا اتنی ترقی کر رہا ہے ابھی وہ چاند پہ بھی پہنچ گیا ہے تو ہم آ رہا ہے کہ ہم کمپیٹیشن رہا گیا کہ یہ کوئی جو معیشت کی ترقی جا رہا ہے یہ کسی ملک کی تباہی کا آغاز ہو کسی کا گھر بھرا ہو تب ہی حملہ بھرا ہے چاہے ہم اسی لیے نہیں بھر رہے کہ کہ یہ حملہ بھر نہ جائے کسی قابل نہیں ہے نا ہم تو کسی قابل نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فواد احمد اس سے زیادہ میں ان کی اور جتنی تعریف کرتا جاؤں گا وہ لمبی بڑھتی جائے گی تو میں بغیر کسی تمہید کے جناب اور یا مقبول جان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اسلام علیکم سر سر کیسے مزا جائے آپ سر پوڈکاست ہے تو اس کا سب سے پہلا جو سوال آپ سے وہ یہی ہوگا کہ ارلی لائف آپ کی کیسی تھی اور اس ارلی لائف میں آپ کے جو نظریات تھے اس سوال ایسے بھی کچھ گفتگو کی جاتی ہے دو طرح کی لائف ہوتی ہے ایک ہوتا ہے آقا بلکل بچپن اور ایک ہوتا ہے اب درا سے ہوش کی لائف تو ہوش کی میں نائنٹین ففٹی سکس اٹھانہ جنوری ایک ہومیں پیدا ہوا تھا لیکن ہوش کی لائف کچھ جلدی آگئی تھی میں تو بارہ تیرہ سال کی ایج کے اندر میں نے سوچنا اور پرلیکلی ریاکٹ کرنا اور لکھنا پڑنا شروع کر دیا تھا تو ہوش کی لائف تو تھی وہ میری میٹرک سے پہلے تکیبن میٹرک کے آخری دنوں میں نائن سٹینٹ میں یوب خان کی مومنٹ چل رہی تھی اس زمانے میں اور مجھے یاد ہے اچھے طرح کہ سکولوں سے بھی جلوس نکلتے تھے اور میں گارنمنٹ کمپریانس سے وائی سکول گجرات نے پڑھتا تھا ہم نے جلوس نکالا تھا اور اس بقیدہ میرے والد کو بلا کے دس سکول کے اندر اور ٹیچروں نے اور انہوں نے کہا ہمارے لئے بھی مسئلہ بنا رہا ہے آپ کے لئے مسئلہ بنائے گا میں نہیں ہو اور اسی زمانے میں پھٹو جو تھا وہ وہاں پر آیا تھا گجرات میں ہمارے ایک سکول کے سامنے اسمان فتح صاحب کا گھر ہوتا تھا تو اس گھر میں چونکہ میں دار بار تو پھٹو کیسی مومنٹ تھی اس کے ساتھ اس کی اسی کسی جلوسوں کے اندر شریک ہوتے تھے تو وہ مجھے دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا کہ یہ اتنا چھوٹا چھوٹا بچہ کہاں سے آگیا تو اسمان فتح صاحب نے کہا کہ یہ ایک کیمنیسٹ ہے تو انہوں نے کہا اچھا اتنا چھوٹا کیمنیسٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا تو اسی زمانے سے آگی تھی میری اندر یہ ہوش جو تھی نا یعنی آپ پہلے کیمنیزم کی طرف اصل ہوا یہ تھا کہ میٹرک کے بعد میرے داروالت کی لائبریری بیسے خاصی تھی لیکن زیادہ طرح مذہبی کتابیں تھیں تصویف کے والے سے تو اقبال تو میں نے پڑھ لیا ہوا تھا میٹرک سے پہلے ہی پڑھ لیا ہوا تھا کافیت تک کیونکہ اقبال ان کے ہاں بہت تھا بھر میٹرک کے دعا مصفیم والا روم تھی وہ والد بھی پڑھتے تھے میں بھی ان کو دیکھتا رہتا تھا میٹرک کے بعد اس لائبریری سے نکلا باہر تو وہاں ہمارے گجرات کے اندر ہمارے گھر کے پاس ہی مصفل کمیٹی کی کنگز لائبریری ہوتی تھی تو اس کے اندر میں نے مختلف قسم کے کتابیں پڑھنا شروع کی ان میں سے ایک نیاز فتح پوری صاحب کی ایک کتاب ہے مانو یسدہ تو اس نے میرا پیچ ہلا دی ہے دماغ کے مذہب بذہب تو کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارے گجرات میں ایک اکبرلی ایم اے ہوتے تھے وہ کامیرزم کے اوپر اس کی فلوسفی کے اوپر بقیدہ لیکچر بھی دیا کرتے تھے اور ساتھوں کے چھوٹے چھوٹے پمپلٹ بھی تھے تو انہوں نے مارکس کی کتاب داس کیپٹل جو ہے اس کو انہوں نے پڑھانا شروع کر میں نے پڑھنے شروع کر دی تو اس طرح انہوں نے ایک کتاب ہمیں دی انہوں نے دی یہ کسی اور نے مجھے یاد لیکن کتاب بڑی خوفناک تھی وہ تھی اس کی انجلز کی کتاب تھی origin of family property and state origin of state family property اس طرح کا ہے تو وہ کتاب ہے وہ مارگن کی تحقیقات پر لکھی ہوئی میں بات کر رہا ہوں سکسی نائن تیرہ چونہ سال کی عید کی تو بلکل بلکل کسی دہریہ والی صورتحال ہو گئی تھی مکمل طور پر ایک خاص مذبی کرانا میرے دادا اور نانا دونوں امام مستد میرے والد بہت نیک آدمی تو وہ اُت زمانہ ہے لیکن وہ کچھ زیادہ دیر چلا نہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے والد اکثر میری والدہ پرشان ہوئی تھی کہ یہ کہیں نہیں جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسے بہت ایک محبت کے ساتھ دروت کی لوریاں دے کے پالا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بہت تھی جلد اس سے چھٹکارہ دے دیا اور میں سیونٹی ون کا جائے حادثہ ہو گئے دسمبر سولہ نسمبر نائنٹین سیونٹی ون تو میں ہوش میں تھا تو میرے اوپر اتنا اس کا نفسیاتی اثر ہوا کہ میں تکلیف میں چلا گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو تو اُس زمانے کے اندر جماعت اسلامی واحد پارٹی تھی کہ جو بنگلہ دیش نامنظور کی محیم چلا رہی تھی تو مجھے تو کوئر راستہ ملتا نہیں تھا باقی پارٹیاں تو چپ تھی باقی تو پٹو صاحب آگیا ہوا تھا اور پٹو صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان پہ ایک کنٹرول پٹو صاحب پہلا سیول مارچل آدمیشریٹر لگے تھے سیونٹی فور میں کانسٹیوشن ہے نا سیونٹی فور میں کانسٹیوشن ہے نا سیونٹی فور میں مارچ میں نا تو اس سے پہلے جو سیونٹی ٹو اور سیونٹی سوہ سال ڈیٹھ سال وہ صدر اور چیف مارچل آدمیشریٹر ہیں اور انہوں کے سارے اختیارات تھے جو مارچل آدمیشریٹر کے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف جیروسلوشن پہ نے کہا جی جویز آشنی صاحب ہوتے تھے سوقت ہمارے لیڈر ہوتے تھے پنجاب یونیورسٹی کے صدر تھے ان کو بڑا مارا بارا گیا تھا جہاں سے انہوں نے بنگلہ دیش کے جھنڈا اتا رہا تھا جب وہ اسلامی سربراہی کانفرنس اس میں شیخ مجیب کو بلائے گیا تھا اور لوگوں نے بڑا اس پر سجاج کیا تھا تو اس طوران مجھے جماعت اسلامی کے جب نزدیک آنے کا موقع ملا تو ایک صاحب ہوتے تھے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے مجھے تو پیرے لیڈے بڑے مہتن ہیں شیخ زہور صاحب وہ جماعت اسلامی کے اندر بڑے پڑے لکھی آدمی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ میں فلسوہ فلسوہ پڑھتا ہوں ہوں بڑا چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے مذہب وذہب کی کوئی کتاب نہیں تھی انہوں نے مولا موجودی کے کتاب تھی تن کی ہاتھ اس کے اندر ان کے دو چپٹر ہیں اقلیت کا فریب دو بھولیوں یہ پڑھ لیں تو اس نے میری آنکھ کھلنا شروع کی وہ الہاد والا معاملہ تو جیسے کہتا ہے یوں سال ہوا ہے جس کے حساب ہی نہیں اور وہ پھر اس کے بعد پھر میں نے دیکھنا شروع کی کیونکہ ایسا مسئلہ ہے کہ الہاد ایسی چیز ہے یہ جو اتھی ذمہ ہے اللہ کو نہ ماننا یہ ایک چھوٹی سی اسے کہتے ہیں ایک پیچ ہے آپ اللہ کو نہ ماننا شروع کریں تو آپ ایک جگہ پہ آ کر رکھ جاتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ مثلا نہیں بنی ہے نہیں بنی ہے کیسے بنی ہے یہ بنی ہے اللہ کو ماننے کی سفر میں شروع ہونے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کائنات اتنے منظم کیسے ہیں یہ اتنے مدار کیسے خود بخود چل رہے ہیں یہ پانی کا سائیکل کیسے چل رہا ہے یہ بیچ جو ہے چانر مٹی پھاڑ کے نکلتا کیسے تو پھر اللہ کو ماننے کے مظاہر بہت جا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایا دی پھر میں اللہ موجود دی کہ ہم جہاں درس میں آکے درس کہتا ہوں اثر کی محصول ہوتی تھی اس کے اندر ہم شریک ہوا کرتے تھے ان سے شروع شروع میں میں بڑے میں اوٹ پو ٹانک سوال کیا کرتا تھا جیسے نیا نائی علم حاصل کرتا ہے تو بڑے ہس کے جواب دے دیا کرتے تھے اور طریقے سے پھر آجتا ہستا پہ تو سر اس کے بعد یونیورسٹی کے بعد سیول سرویسز میں کیسے آنا ہوئے سیول سرویسز میں میں نہیں جانا چاہتا تھا میری بنیادی طور پر شوق ہے ہمیشہ سے میں نے سوچا تھا کہ میں ایک استاد بنوں گا اور چار پانچ میں نے بڑی بڑی خواہشیں کی ہیں اللہ نے ساری کے ساری میری پوری کی ہیں بچپن میں سے میں سوچ نہیں سکتا ہوں کہ کسی آدمی کی اتنی خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہوں میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ شاعری کو اگر بعد میں نے ساتھیں کلاس میں شاعری شروع کر دی تھی کہ جو لوگ شاعر ہوتے ہیں ان کی کتاب بلے آتی ہے وہ کیسے ہوتے ہوں کہ ان کی غفلیں گائی جاتی ہیں وہ کیسے اس زمانے میں فیض صاحب کا بڑا شورہ تھا اس زمانے میں ناصر قادمی کا بڑا شورہ تھا اس زمانے میں اپنا منیر نیادی کا امجد صاحب مجد تو لیٹ کی بات ہے میں سکسی نائن سیونٹی کی بات کر رہا ہوں اور بڑے بڑے اسرہ کے لوگ امجد بھی تھا لیکن ابھی بالکل بگنرز میں سے تھے میں یاد اچھی طرح کہ گجرات میں جو سیونٹی ٹو میں امجد صاحب مجد کا جو یہ تقریب ہوئی تھی ان کے لئے تالکرابِ ذوق کی تو اس میں صدارت کی تھی احمد دیم قاسمی صاحب نے اور تعالیٰ قاسمی آئے تھے پڑھنے کے لئے مضمون اور اس طرح اور غلدہ اور فاچہ آدری اور خالدہ تو اس کا جو سیونٹی ٹو میں مزاہ امریکہ ہے جو کی سولہ سال اس کا سٹیج ٹیکٹی میں تھا اس تقریب کا لیکن یہ سوال نے دیکھا اللہ نے میری کتاب بھی ایٹی ایٹھ میں آئی پھر سوچتا ہم کی غزلیں کون ہوں گے جن کی گائی جاتے ہیں مرک اللہ نے غزلیں بھی وہ میری گوائیں دشمار لوگوں نے گائی ہیں پھر اس کے بعد کون سی ظر مشہور غزل گئی میری بھاپ خان نے بڑی مشہور غزل گائی ہے وہ جو ہے نظم ہے ہم کوئی جگ سے نرالے تو نہیں ہیں لوگوں اور پھر ایک خاتون اسی تھی گل بھار بانو تو اس نے کو غزلیں گائیں اس نے ہمیرا چنہ نے بہت دو تین گائیں ہمارے بعد قائد تمام کر لینا تو اس کے بعد سوچا کرتا تھا کہ ڈراما جو ہے جو لوگ لکھتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہوں گے کس طرح کے ہوتے ہوں گے تو میں نے ایٹی ایٹ کی کتاب یا بھائی اس کے بعد میں نے ڈراما لکھنا شروع کیا تو میں دو دفعہ پی ٹی وی ایوارڈ بھی لیا باکستان میں اور پھر میں سوچا کرتا تھا لیکچرر لگنا کتنا سا بردست جس کالج میں پڑھاتے ہیں اللہ نے پڑھائے راست مجھے یونیورسٹی میں لیکچرر لگا ہے تو ایک خواہش اور تھی وہ بھی اللہ نے فوری کرتی ہم جب کالج آیا کرتے تھے رستے میں ڈپٹی کمیشنر کا گھر ہوتا تھا اس کا جھنڈا لگا ہوتا تھا بہت بڑی بڑی دیوار ہوتا تھا میں سوچتے ہیں اس کے اندر کیسے دھو گھس سکتا ہے بندہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے تو خود میرے گھر پہ تین ڈپٹی کمیشنر سلوں کا میں رہا ہوں چھ سال ساڑے چھ سال وہ جنڈا پاکستان کا لے رہا تھا تو سبل سروس میں شوق نہیں تھا کوئی لیکن شوق تھا ٹیچنگ نائنٹین ایٹی کہ چھے مارچ کو میں نے پہلے اپلائی کیا جو میری پہلی نوکری تھی وہ فونٹین آنس لاہور کے تھے نفسیاتی مریضوں کے علاج کے لیے تو وہاں ڈوکس آپ مجھے بہت پیار کرتے تھے رشید چوئی صاحب تو میں بہت خوش تھا لاہور ہے سب کچھ ہر چیز ساتھ ہی مجھے یونٹین نیشنز کی ایک پروجیکٹ تھا ڈرگ ابیوز کا اس کے اندر ایک رسرچ بھی مل گئی تھی تو میں خوش تھا دونوں چیزیں کٹی چل لی تھی اس دور میں ایڈنیشن کی ڈویلپنٹ پرگرام میں اپلائی کیا تو اپلائی کرنے کے بعد میں وہاں بھرکستان نوکریں نکلیں پنجاب میں تو بین لگا ہوا تھا تو کیونکہ زیادہ لکھ نے کہا تھا یہاں پنجاب میں بہلی بہت نوکریوں ہوئی تو میں وہاں نوکری کرنے کے لیے گیا چھے مارچ کو میں نے انٹریوی دیا تو چھے مارچ کو انٹریوی کے بعد میں باہر گھوم رہا تھا بھی کیونکہ سردی بہت تھی تو ہم اس کے اندر یونیورسٹی کے اس کے جو ہے نا کوریڈور اس کے اندر شیشے لگے ہوتے ہیں پلوشتان یونیورسٹی کے جو کوریڈور میں شیشے ہیں تاکہ سردوان آئے تو اس کے اندر وہ کھڑا تھا تو اچانکہ پوری ٹیم جو تھی بائیس چانسس میں اتنی چیئے تو مجھے انہوں نے کنگریجلیشنز تو میں خرام رہ گیا کہ ایک دھم انہوں نے نیچے حالانکہ اس دن کم انز کم کچھ سات ڈپارٹمنٹس کے انٹریوز تھے اور کچھ سو ڈیٹس اور لوگوں نے انٹریوز دیا تو میں نے فوران ٹکٹ کٹوایا لاہور آیا تو وہ چھے مارچ ہی کو لکھا وہ خط جو تھا اس کا اکمت نابلسی تھا بوس اس کا جینیوہ کا اس کا تھا کہ آپ کو سریکٹ کیا جاتا ہے آپ چھے مہینے کے اندر اندر جنیوہی نیشنز میں ریپورٹ کریں جینیوہ ایڈکوارٹرز میں ڈیویلپنٹ پرگرام کا تو میں نے بڑا سوچا کبھی دونے طرف ایک ترے نو سر روپیتر خواہا تھی ایک ترے پینٹس چالیس ہزار پہتر خواہا تھی باکستان کو سکت پینٹس چالیس ہزار بہت ہوتے تھے تو بہت سیٹلنگ ان گرانٹس ہی پتہ نہیں پندہ ہزار ڈالر پتہ نہیں کتنی بہت زیادہ ہوتا تو سوچتا سوچتا آخر میں نے سولہ مارچ کو گاڑے میں بیٹھا ٹرین پکڑی اور میں نے بلکستان یونیورسی میں لیکچرر طور پر جوائن کر لیا تو میں وہاں لیکچرر چار ساڑھے چار پانچ سال تکی میں نے لیکچرر رہا ہوں لیکن چوتھے سالی میں جو اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں اب جس طرح کے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ اب ایک وقت آئے گا کہ میں یہاں بور ہو جاؤں گا اور کیونکہ نہ سوال اس طرح کا ہوتا ہے نہ ڈسکیشن اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح کے لیکچررز کا کراؤڈ آ رہا تھا کوئی انٹلیکٹل ڈسکیشن ہی نہیں ہو رہی لیکن بارٹری کا سمان کیسے آتا ہے فرنیچر کیسے مگوائیں گے کتابیں لے لیں اس سے کمیشن لینے اس سے یہ لیں اس طرح کی صورت حالانکہ اس وقت بھی بڑے اچھے اچھے استاد ماں موجود تھے پرشنان جنورسٹی کے اندر اب خود سوچیں کہ ڈاکٹر اجمل کو یہاں سے لے کے گئے تھے جو ویس جانسور ہوتے تھے بلوشنان اینورسٹری میں پرشنان مجھ تو حسین ہوتے تھے اس کے اندر اور بڑے 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 بڑا لوگ جن کے ساتھ تمہاری گفتو ہے لیکن پھر میں 1983 میں میں نے امتحان دے دیا اور میں سلیکٹ ہو گیا تو میری فائنل آرگومنٹ ہوا تھا ویس جانسور کے ساتھ تو اس نے میں جب تین آفرز کیا تھے اس نے کہا کہ live like a professor's life تمہارے اندر مزار کر تین تمہیں کام آفرز کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ سی او ٹی سکولرشپ میں دیتا ہوں سینٹرل اوڈسیز ٹریننگ سکولرشپ گورنمنٹ دیتی تو کسی دنیا میں کہیں جا کے پی ایش ٹی کر لو دوسرہ میں تمہیں نیا گھر بنے تو وہاں گھر لے میں فلیٹ میں رہتا تھا یونیورسٹی کے شادی تمہاری نئی نہیں ہوئی ایٹی ٹو میں ہوگی تھی میری شادی تم گھر جاؤ اس میں بچے بچے تمہارا مزار سے راؤ اور تیسا میں تمہیں پانچ سار تمہارے پورے ہو گئے تمہیں اسسسٹن پروفیسر پرموٹ کر دے تھا میں نے اسے سوال کیا ایک صرف میں نے کہا کہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر ابھی بھی اصول یہ ہے کہ یہ شخص اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ خوش قسمسی سے پہلے پیدا ہو گیا تھا میں نے کہا میرا جو باس ہے اس کی صرف ایک پبلکیشن انٹرنیشنل میری نو پبلکیشن اگر تو علم کی بنیاد پہ آپ مجھے پرموشن دے سکتے ہو تو میں رکھ جاتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تم سارا کوئی بدل رہے ہو تو میں نے کہا پھر میں اس نوکری میں کیوں نہ جاؤں کہ جہاں کم از کم بیلٹ جیو تیز چلتی ہے کم پرموشن ٹھیک ہو جاتی ہے اور میں نے اچھا فیصلہ کیا کیونکہ یونیورسٹری میں رہ کے میری اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا تھا انسانوں سے بات کا گفتگو کا جتنا میں سیول سروس میں ہوئے تو سر ٹونٹی ون سکیل تک بی پی ایس ٹونٹی ون تک آپ نے کلیبن کام کیا بائی سنجھے دیا نہیں تھا نو آشیو صاحب کیونکہ انہوں نے انتظار کیا تھا کہ میں کس دن ریٹائر ہوتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے پرموشن بورڈ کی میٹنگ بلائی چار دن بعد کافی لمبا عرصہ تھا سریعے تو اس کا کوئی واقعہ کوئی کافی سارے انسیڈنس ہوئے ہوں گے لمبی واقعات ہیں لمبی کہانی ہیں جو ہمارے سے شیئر کر سکے آپ دیکھیں واقعات تو خیر بلوشتان پورا بھڑا واقعات کہ مجھے جو اپنے زندگی میں سب سے محبت تھا جس واقعہ سے ہو یہ ہے کہ میں چاہی میں ڈیپٹیک مشنل تھا نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں جب جدہ ماں کا جدہ میں نے سمجھ نہیں تھا تو نائنٹی سیون کے انڈ تھا جب نائنٹی ایٹ کا آغاز بالکل تو اخترمہ انگل صاحب چیپ مشٹر ہوتے تھے انہوں نے مجھے کسی سفارش بارد کے کہہ رہے ہیں کسی ایک اور چخص کو میری جگہ ڈیپٹیک مشنل لگا دیا آپ سوچ رہتے ہیں نہ میں بلوچ تھا نہ میں ان کے زبان بولتا تھا نہ میں ان کے بارے میں کوئی گور ان کے قبیلے کا تھا تو پورے شہر میں ہر تال اناس ہو گئی تھی اور تین دن لوگوں نے دکانے بند رکھی تھی اور اس کے بعد آر سی ڈی ہائیوے بلوک کر دی تھی ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو اور تیسے دن میں میرا ٹرانسفر کنسل ہو گیا تھا تو یہ ڈیپٹیک مشنلوں کی زندگی میں نہیں ہوتا اکثر جب آپ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے بلکہ اگلے والے کو پچاس میل دور جا کے ریسیو کرنے جا رہے ہوتا ہے تو یہ میری زندگی کا واقعہ جیسے میری بہت محبت ہے اچھا سار انٹرڈکشن سے نگلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر بیوروکریسی سے آپ شیٹس ہوئی ہیں جو پاکستان کی نہیں ملکل نہیں بیوروکریسی جو ہے جب ہم نے جانا کیا تو اسی وقت تباہی کے دروازے پہ شروع ہو گئی تھی اور بیوروکریسی کو تباہ کرنے کے اندر دو لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک میاں محمد نواز شریف اور ایک بینظیر پٹو اور بینظیر پٹو کو آخر تک پہنچایا اس تباہی کو ذرداری نے اور پوری کی پوری بیوروکریسی کو پلٹیسائز کر دیا سیاسی بنا دیا یہ اپنی مرضی کے بندوں کو پرموٹ کرتے تھے اپنی مرضی کے کام لیتے تھے اپنی مرضی کا گھند کرواتے تھے کرپشن سب کچھ اکربہ پر بھی ہی ہے جو کچھ جو گھندگی ہو سکتی ہے کسی نوکری کے اندر ڈالنے کی وہ ان دونوں نے ڈالی یعنی ان کے آخر ہوتے ہوتے یہ ہو گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنا پیپل پارٹی کے بیوروکریٹ ہیں اور یہ اس کے بیوروکریٹ آپ خود سوچیں کہ بیس گریٹ کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ پرموشن نہیں دینی تو مجھے پہلے بورڈ میں بھی انہوں نے دوزار بارہ میں ہوا تھا کہ گیارہ گیارہ میں ہوا تھا تو انہوں نے اس کو اس نے مجھے ختم نہیں پرموٹ کیا اب میں بیس میں رہ گیا حالانکہ اس کا سربراہ رانہ بگوانداز تھا اس بورڈ کا تو میں نے بگوانداز سے کہا میں نے کہا تم باتیں بڑی کرتے ہو یہاں تقریر کرتے ہو کہتے ہو کہ میں نے بڑا کولم دکھے اور موگمنٹ چلی تمہارے اپنے لوگ چاہتے تھے کہ تم پرموٹ مو آپ چیئرمنٹ پبلیسرس مجھے کہتے تھے پر میں نے صبر کر لیا میں نے کہا چھوڑا دوسری صفحہ جب دوبارہ انہوں نے مجھے پرموٹ نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ جاتی کہ سارے بیروکریٹ مل گئے تھے دونوں پارٹیوں کے کہ کن لوگوں کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے تو مثلا آسد ازاری کے بینوئی کا پرموٹ کرنا تھا فضلاللہ پیچو کو مثلا سمیرہ ملک کے خامند کو پرموٹ کرنا تھا مثلا حسینہ کانی کے بھائی کو پرموٹ کرنا تھا مثلا جنرل عبدالنجیر آگئے ہیں سپریم کورٹ آپ نیچے گئے جا کریں آپ اتنی بڑی میں نے کہا میں اپنی پرموشن مانگنے نہیں آیا میں نے کہا پندرہ کے قریب لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی بیروکریسی کے سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بورڈ میں یہ زیادتی ہوئی ہے اگر انہوں سے ایک بھی کہتا نا کہ یہ غلط ہوا ہے تو میں آج درخواست نہ دیتا یعنی اس کا مطلب جا ہے کہ آپ نے پوری بیروکریسی تباہ ہو گئی ہے مجھے خوف ختم ہو گئی ہے اس کے پر بڑا خوفناک پسین ہوا تھا اسی لوگوں کی پرموشن ختم کر کے مجھے پرموٹ کیا گیا جن میں یہ سارے شامل تھے سر یہ گندگی کو جیسے آپ نے لفظ اصمال کیے کیسے صاف کیا جا سکتا ہے کوئی نہیں آپ کا ول ہونی چاہیے آپ پہ ایک دفعہ پورے کا پورا جھاڑو پھیریں اور آپ ان کے سرنو دوبارہ ایک ٹریننگ اور امتحان ان سروس ٹریننگ کا امتحان نہیں اور اس کے اندر آپ کچھ ایتکس کی مورلز کی دیکھیں بیروکریسی میں اسی فیصد ایماندار لوگ ہیں بیس فیصد گندے جانے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بچارے اسی فیصد کھنڈے لین پوسٹنگ لے کے بیٹھ رہتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپنی نوکری گزار کر زندگی چلے جاتے ہیں اگر وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تب بیروکریسی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو سر جو آپ نے بیروکریسی کا حال بتایا وہی تقریباً حال آج کل پاکستان کی سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیروکریسی بنیادی طور پر ذمہ دار ہے سارے گناہ کی سیاستدان کو پوری زندگی گزار جاتی ہے فائل پڑھنے نہیں آتی پتہ نہیں ہوتا اس کو کیا ہے کیسے آیا ہے جمیل ہمارے ساتھ آتے تھے پانچ پانچ چھے سال لگ جاتے تھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہوتا ہے کاروپارے پر ریاست کیا ہوتا کچھ نہیں پتہ وہاں سے آتے تھے ریجمنٹل قسم کی جو ہے ان کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی ان کو پتہ ہوتی تھی ہمارے حکم جندگی ساری کرپشن ساری بدماشی یہ لوگ سے کرتے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی ویسے ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی اسٹیبلشن کی تعداد کتنی ہے ایک ایجنسی کوئی بھی جو ہے وہ لاہور میں اس کی تعداد ایک تھانے سے بھی کم اگر پولیس ساتھ نہ چلے آپ مجھے بتائیں کسی کو پکڑ سکتے ہیں بلکل اگر آپ کی ایڈمیسٹیشن ساتھ نہ چلے اگر آپ آج چیف الیکشن کمیشنر جو ہے انسانوں کی طرح بھیو کرنا شروع کر دیں کہ نہیں میں کانون کے ساتھ چلنا اب چل اسٹیبلشمنٹ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے اگر یہ بیوروکریٹس ساتھ نہ تو گندگی ان بیوروکریٹس کی اچھا سر اس پاکستان کے آنے والے چند سالوں میں یا میں اگر اس کو زیادہ الیبریٹ کروں تو دو ٹینی اور الیکشنز کے جو ہیں اس میں کوئی سر آپ ریولیشن دیکھ رہے ہیں کوئی الیکشن سے نہیں آئے گا لیکن مجھے اتنا لگتا ہے میری ایک اسیسمنٹ ہے دو اس طریقے کی اگر تو یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں یہ ایماندارہ نہ کرا لیے تو بلک کسی پٹری پہ چڑ جائے گا اور اگر کیا انہوں نے گاند تو ملک پھر بھی پٹری پہ چڑے جائے گا لیکن کسی اور طریقے سے چڑے گا اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ الیکشنز جب ہو رہے ہوتے ہیں تو پورا ملک پورس ہو جاتا آپ کے پاس کچھ ٹوٹل لگانے کے لیے جو لوگ ہیں دو ڈھائی لاک سے زیادہ نہیں ہیں پولیس اور رینجرز ملاک ہیں اور آپ کے کچھ ستر پیسٹر آزار پولنگ سیشن بنتے ہیں ایک پولنگ سیشن پر کتنے لوگ آتے ہیں دو دو بلکل پولنگ سیشن میں بندے کتنے ہوتے ہیں ووٹرز کے ساتھ ساتھ بانشت ہوتے ہوتے بلکل ایک دفعہ اگر کسی جگہ ہنگامے کی خبر چلی اور سیونٹی سیون نہیں ہیں کہ اگلے دن صبح پتہ چلے گا یہ میڈیا ایک موبائل نے نکلنا ہے اور گلگت سے لے کے اس نے کراچی تک دیسٹر کر دیں اور وہ دو پٹیرے ہو جانے ہیں پھر وہ جو چیز اٹھے گی وہ جو چیز نکلے گی وہ اس ملک کو تبدیل کر دے گی وہ چپٹر کلوز کر دے گی اسٹیبلیشمنٹ کا بھی اور سب کا بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ ہونا بھی یہ ہے کیونکہ ان بے کوفوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہے ہیں سر یہ جو ابھی صورتحالہ پاکستان کی کہیں نہ رول آف لاؤ نظر آتا ہے نہ اس طرح کے سیچویشن بڑی بے ہنگم سی سیچویشن بنی ہوئی ہے تو عوام جو ہے پبلک جو ہے وہ کیسے اس کو کنٹرول کر سکتی کیا کر سکتی ہے عوام ریکٹ کیا کرتی عوام کام اپنے آپ کو کوئی سیچویشن کیسے مومنٹ کیسے چلتی ہوتی ہے کوئی بھی مومنٹ ہے وہ کسی نعرے پہ آج تک نہیں چلی بلکم ہمیشہ لیڈرکشپ بعد میں آئی ہے امام خمینی پانچ سال اور ایران کی قوم نہ جاتی خمینی کی قبر کبھی کسی کو نہیں پتا ہونا ایران میں بیٹھے تھے اپنا آیت اللہ بنے ہو ترس ست دیتے فوت ہو جاتی فرنچ قوم نہ اٹھ تھی دس سال سی س آج سو این اس اندر سے پھر روبرس پہری اٹھ اس اندر سے نی پولین نکلا نی پولین پہلے دن تو نہیں آ گیا تو نہ لیڈرشپ لے کے آتی ہے نہ نظریہ لے کے آتا ہے مومنٹ کہتے چلتی ہے ایک ریاکشن ہوتا ہے میرے بیٹے کو پولیس نے مارا ہوتا ہے اس کے بیٹے کو نوکری نے ملی ہوتا ہے سفارس گوز سے اس کی زمین پر ناجاز قبضہ ہوگا ہوتا ہے اس کے بچوں نے خودکشی کی ہوتی ہے اس کے گھر میں کھانا ہے سب کا غصہ یوں اکٹھا ہو جاتا ہے اس کو کہتا ہے کلیکٹیو اینگر اور یہ کلیکٹیو اینگر اچانک نہیں ہوتا یہ پھنٹا رہتا ہے لیکن برست اچانک ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال ایک آتشفشاں پہاڑ کی ہے آتشفشاں پہاڑ کا آپ نے دیکھا گا اوپر سے وہ یوں کر کے فلیٹ ہوتا ہے بہت سارے آتشفشاں پہاڑ ہیں جن کے پر غاس ہوگی ہوتی ہیں اس کے پر لوگ کرسیاں رکھ کے بیٹھ کے کافی پی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتی نہیں ہوتا ہے نیچے لابا پاک رہا ہے برست ہو جاتا ہے اس کی مثال خوبارے سے بھی لیتے ہیں کچھوں قرآن ہوتے ہیں وہ پھوک بڑھتے جاتے ہیں وہ پڑھتے جاتے ہیں وہ لگتا ہے لمبا ہو رہا ہے لیکن اچانک بھٹ جاتا ہے ہر سوسائیٹی کی قوت برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جس دن وہ حد آ جاتی ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ حد تقریباً آگئی اس کی ایک وجہ پاکستان میں اس سال سے پہلے کوئی نہ کوئی ادارہ ایسا موجود تھا جہاں سے لوگوں کو ریلیف ملتا تھا اب ختم ہو گئے تیڈیشری کے بارے میں بھی آپ بات کر رہے تھے اس سے کوئی امید ہے سر ادارے کے آپ نے بات کی اگر اس وقت تیڈیشری رول پلے کر گئی تو شاید ہم بڑے طوفان سے بچ جائے لیکن اس نے رول پلے نہ کیا تو پھر سب پہ جائے گا سر پریزیڈنچل سسٹم بھی دیکھ لیا نہیں کس نے کہاں آیا کب آیا کوئی حلقہ بڑا یہ بہت پڑی غلط فہم ہی ہے کہ پریزیڈنچل سسٹم دیکھ لیا کب آیا تھا پرویز مشرف صاحب پریزیڈنچل سسٹم وزیراعظم ملکشل لڑا تھا نہیں سو جب وہ ریٹائر ریٹائرمنٹ دی تھی اپنے آر اس کے پر تو کچھ بھی نہیں ہمارے ہاں پریزیڈنچل سسٹم آیا ہے لیکن ویا میڈیا آیا ہے زرداری جو تھا پارلیمانی نظام تھا میں وہی کہنے لگا تھا اختار کس کے بعد تھا جو زردار اگلانک پہ وہ تو دروازے کا پین تھا اس کا بالکل ایسی پریزیڈنچل سسٹم آیا ہی نہیں ہے ست ڈیموکریٹک سسٹم بھی پھر اس طرح دنیا ہے نہیں ڈیموکریٹک سسٹم بھی نہیں آیا نا ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بیسیکلی منورٹی کے حکومت بنتی ہے دنیا میں یہ نائنٹی سیون ملک سوائے ایک ملک برطانیہ کے اور کسی حد تک انڈیا نے بھی سوڑا سا اس کو سیٹ کر لیا باقی سب جگہ منورٹی کے حکومت نہیں بنتی ان کو کہتے ہیں پرپورشنل ریپرزینٹیشن جہاں ڈیموکریسی آتی ہے اس کے اندر ہلکے بندیاں نہیں ہوتے چار پارٹیاں کھڑی ہیں دس لاکھ ووٹ ہے ایک کو پانچ لاکھ ملے اس کے پانچ سیٹیں آگئیں ایک کو ایک لاکھ ملے اس کے ایک سیٹ آگئے ہر بندہ سمبری میں ریپرزینٹ ہوتے ریپرزینٹیشن ہو جاتی اس کے پاکستان میں کیا ہے ایک ہلکہ ہے اس کے اندر دو لاکھ ووٹ ہے ان دو لاکھ ووٹوں کے اندر ایک آدمی کے نو ہزار ووٹ ہیں دوسرے کے ساڑھے آٹھ ہزار ووٹ ہیں تیسرے کے چھے ہزار ووٹ ہیں چوتھے کے پانچ چھے ہزار اس کے بھی ہو گئے ایک آدمی گیارہ ہزار ووٹ لے کے اسمبری میں پہنچ جاتا ہے اسمبری میں تو صرف گیارہ ہزار بیٹھے ہوئے باقی تو کتنے ہیں ایٹی نائن نواسی ہزار تو باہر بیٹھے ہوئے تو اس کو تو کوئی پوچھنے تو پاکستان میں تو جب موریت بھی نہیں آئی صرف یہ کس کا قصور ہے پبلک عوام کا جو ووٹ دیتے ہیں نہیں ان ساروں لوگوں کا قصور ہے سب کا عوام کا نہیں ہے سسٹم کا قصور ہے دیکھیں نا آپ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں بڑھایا ہمارے نہ ڈکٹیٹرشپ آئی ہے ہمارے ہاں نہ نجمبوریت آئی ہے ہمارے نہ کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی بورے طریقے سے نہیں آیا نہ اسلام آیا ہے نہ کمیونیزم آیا ہے ہمارے ایک ٹیچر رہز ہے آرثر لیونگ سٹون آگے ہمارے ہاں وونڈرفول پرسن وہ امریکہ انگلینڈ سے تلکتے ہیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے سوشل پولیسی انڈیویلپنگ کنٹیز فہت ہو گئے ہوں کہ ذہا بات ہے جب ہم پڑھتے تو اس سمانے میں ہوں سکٹیز اور باب تھی تو وہ کہتے ہیں پاکستان بڑا کبستان ہے تو ہم پوچھتے کبستان کہتے ہیں ہر چیز دفن کر دو یہاں سوشلزم دفن کرو جھنڈا لگاؤ مزار بنا جھنڈا لگاؤ مزار بنا سب ہر چیز اسلام لگاؤ پتہ نہیں کیا کیا ہر ایک کا مزار بنا کے ہم مردہ پرست کام ہے پھر میں بات کروں گا سر اسلامیک ڈیموکریسی کی اس کا بھی سرکہ رہی ہے اسلام کی ڈیموکریسی نہیں ہے اسلام کے اندر شورائیت ہے ہے اور شرائیت اسلام کی اگر آپ اس کو نافذ کر لیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گا میں وہ کا طریقہ بتاتا ہوں چھوٹا آسان طریقہ اسلام کہتا ہے کہ میار جو ہے نا یہ لیڈر کا نہیں ہوتا میار ووٹر کا ہوتا ہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری جو ہے یہ ووٹر کیوں ہیں اہل و رائے کا میار ہے اہل و رائے ٹھیک کر لو اوپر ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے جی سورو یہ کہ آپ نے کر رہے ہیں سب کو ووٹ دینے انسانوں سارے میں نے کہا میری بات سنیا آپ اٹھارہ سال کے اپنے شک رکھی ہوئے نا کسی آدمی کو میں بارہ سال کے عمر میں میری اشاری چھتے ہیں مجھے ووٹ کیوں نہیں دینے دیتے ہیں نموے سال کا بندہ جب پاگل ہے راشا اس کو گواہ ہے اس کے موٹھا لگا کے ووٹ لے لیتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیریا میں اگر اٹھارہ سال کی شرط ہے تو مزید شرطیں بھی ہو سکتے ہیں اس کے اتنا پڑا لکھاؤ آپ کو پہلے ایک ووٹرز کارڈ بنانا پڑے گا کہ یہ شخص اس کے اس کوالفکیشن ہے یہ آ سکتا ہے یہ پروڈنٹ ہے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے دیکھیں ایک لاؤ کا پرنسپل ہے اور یہ اسلام کا پرنسپل ہے کہ ہر بندہ ایماندار ہے جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے کچھ چیز ہر بندہ شریف ہے جب تک اس کے خلاف ثابت تو یہ ایک بنیاد بنا کے جس کے خلاف ثابت ہو جائے جس کا اس کو آپ لیدہ کر دیں آپ دیکھیں نا ایک آدمی جو ہے وہ انسولمنٹ ہو جاتا ہے انسولمنٹ ہو جاتا ہے دیوالیہ اس کو بینک کردہ نہیں دیتے نہیں ہے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں ہم اس کو بالکل تو سریعہ جو انٹالرنس ہے ہمارے سیاسی ہو یا زیادہ مذہبی طبقے میں جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ہے پاکستان میں بھی زیادہ تر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دنیا پوری میں ہے دیکھیں اس کے ایک وجہ اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں باقی جگہ پہ انٹالرنس ہے نا ان کی ریاست ان کا غصہ نکال دیتی ہے مسلمانوں کھلا نفرت ہے وہ افغانستان میں چودہ پتہ لاکھ بندہ مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عاجبہ مار دی ہے دل تسلیح ہوگی قوم کی وہ ایراک میں جاتے ہیں ان کو چڑھ دورتے ہیں مار دیتے ہیں آپ کبھی سر ایک واقعہ میں رزین میں آنا ہے کہ پہلے بھی آپ بھی ایک مذہبی ظاہر ہے آپ کا بھی مذہبی رویہ ہے تو وہ آپ بھی ایک نظریاتی طور پر ایک جماعت کے ٹی ایل پی کے ساتھ بڑے اٹیش تھی میں جماعت کے ساتھ نہیں تھا میں نے اس لئے کا نظریات حادم حسین رزی صاحب کے ناموس رسالت کے معاملے میں ساتھ تھا جس دن انہوں نے اپنے اس ناموس رسالت کو ووٹ میں کنورٹ کر کے پارٹی کی صورتحال نے بدلا میں پیچھ اٹھا میں پیوڑ میں کسی اور وجہ سے وہاں ساتھ نہیں گیا تھا صرف اور صرف ناموس رسالت تو اس پیچھے ہٹنے کی وجہ سے جو ریائکٹ ہو آباد میں ریزوی صاحب کے انہوں نے سمجھتا قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں جو تم کو گالیاں پڑتی ہیں اللہ کہتا ہے میرا فضل ہے تمہارے اوپر سر آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو کونسٹیٹیوشن ہے یہ قرآن نہیں اس کو اس کو مطلب بدلا جا سکتا ہے اس کونسٹیٹیوشن کو تو اس میں کیا چینجز بیسیکلی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے واقعی ریاست مدینہ ہے اکثر اگر آدم انترار کہتا ہے جو ریاست مدینہ وہ کہتا ہے تو باقی بجیل کی ریاستیں بنا رہے ہیں باقی بجیل کی ریاستیں مدینہ بنا رہے ہیں جو کونسٹیوشن آپ کا کہتا ہے آپ ایک ریاستیں مدینہ بنائیں گے اب اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے اس پاکستان کو کلمہ پڑھا دیا ہے لیکن اس کے پاس آپ کہتا ہے نہیں باقی جو مرضی ہم کریں اس آئین کے اندر گنجائش موجود ہے کہ آپ بھی جو مرضی آپ کرتے پھر ہیں مثلا no law should be repugnant to Islam every law should be according to Islam یہ ہونا چاہیے repugnant تو ٹھیک ہے نا تو اصل مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن کتاب اول تو پہلی پہلی بات ہے کہ کانسٹیوشن اس طرح کے ہوتے ہی نہیں نظریاتی ریاستوں اسرائیل کا کوئی کانسٹیوشن اسرائیل چل رہا ہے نا انگلنڈ کا کوئی کانسٹیوشن نہیں انگلنڈ کہتے ہیں ہم روایات کے اوپر چلتے ہیں مسلمانوں کی روایات کیا ہیں حدیث سنت نبی سنت خلفائے راشدین ہم نہیں روایات پہ چل سکتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورے نے جب نائنٹین فورٹی فائب میں ایگریمنٹ کیا تھا نا بہت بڑا پورٹی ایٹ کانٹے پورٹی فور میں برٹن وڈ کا جب آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور انٹری نیشن بنی ہیں تو انہوں نے ایک تیہ کیا تھا ہر نیشن سٹیٹ کے تین چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں نمبر ایک ایک ایسی کتاب ضرور دے دو کہ اگر کوئی مذہبی آتمی چاہے کہ اس کو بدلنا تو کہیں نہیں آئین کے خلاف ورزی کیسے آئین کے سزا موت ہے نا پاکستان ٹھیک ہے خلاف ورزی قرآن کے خلاف ورزی کی سزا موت ہے تو کتاب مقدس کون ہوگی پاکستان بلکب دوسرا بلوچستان میں رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ادھر کے لوگوں کے ساتھ ظہر ہے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کوئی نانصافیاں ہوئی ہیں جیسے بہت جاتا ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کچھ نہیں اس کو سمپل سی بات ہے ان کے حال پر چھوڑ دو اکبر مکٹی یہ کہتا ہے کہ تم پنجابیوں کے خرابی یہی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے خرابی ہے اور بس کیونکہ پنجابی روائیہ اسٹیبلشمنٹ پر حاوی ہے کہ تم مامے بنتے ہو ہم ان کو سرداروں سے نجات دلائیں گے ہم ان کو یک کریں گے کوئی اوہ بھائی انہوں نے کبھی کہا ہم تمہیں چودنیوں سے نجات دلائیں گے انہوں نے کبھی کہا گلانیاں سے مزاریوں سے ان سے نجات دلائیں گے کبھی کہا آپ کون ہوتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ان کا بجٹ ان کے سارے چیزیں ان کو ایکlichkeit سرول کرنے دو جب آپ نے وہاں ایک دیموکراتک سسٹم ایک پروسس سے چلا ہے سب کے ختم ہو گئے ہوئے سیونٹی سیون میں زیاءالحق جب آیا ہے اس کی ایک عام معافی کے اعلان میں پچیس سال امن کرکھا وہاں تھا پتہ نہیں پاکستان کا سب سے پورا امن سبازہ پلچتا ہے زیاءالحق کے دور اس نے رسپیکٹ کیا تھا اس نے کہا اسلاحی بھی لے کے آنا چاہتا ہوں آنے دو وہ مری وہ بکٹی وہ منگل جو کبھی پہاڑ پہاڑ کے لڑتے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے سال ڈیٹھ سال کا نظر ہے زکاة کا نظام آیا تھا بیس روپے زکاة نے کے لیے دس تصمیل پیزے چل کے آتے تھے اسی میجر سے آگے زکاة تھے اس کو گولی سے مارتے تھے سر یہ جب بھی پاکستان میں اس طرح جیسے آپ نے زیاءالحق کی بات کی تو کوئی بھی لیڈر جب پاپولیٹی گین کرتا ہے یا کسی ایسے پوائنٹ پہ پہنچتا ہے جہاں انقلاب کی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کو ایسے ڈیٹین کر لیا جاتا ہے یا اس کے خلاف معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ریسٹ بھی ہم نے دیکھا ہے مثلا امران خان صاحب امران خان اب بہنوں سے پہلے کون سے تھا اس سے پہلے یہ زیاءالحق صاحب بھٹو صاحب بھٹو پاپولیٹی کے آخر پہ تھا بھٹو کے خلاف تو اتنی بڑی مومنٹ چل رہی تھی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اتنی بڑی مومنٹ چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ بھٹو کو چھوڑ گئے تھے حنیف راہ میں اس کو چھوڑ گیا تھا غلامت صاحب خر اس کو چھوڑ گیا تھا اتزاز آسن اس کو چھوڑ گیا تھا ہمارے ساتھ جروسوں میں ہوتے تھے بھٹو تو اپنی پاپولیٹی کے اینڈ پہ پہنچ گیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی غلطوں پہ جھنڈا ہی نہیں لگا تھا بے نظیر بوٹو صاحب کا وہ ہوا مسئلہ بے نظیر بوٹو پاپولیٹی کے اس پہ تھی لیکن پاپولیٹی کا وہ لیول نہیں تھا حالت یہ تھے کہ میکسیمم پاپولیٹی پہ بھی پہنچ کے مشکل وہ جیتی تھی اپنی سیٹیں مرنے کے بعد پیپلز پارٹی جبکہ ہوا چلی ہوئی تھی پاپولیٹی پہ پاکستان میں صرف ایک ایک آدمی آیا ہے اور وہ عمران خان یہ تیہ ہے جھوڑ بولو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے کیسا لگتا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے ماننا آپ کو پڑھے گا اور تکلیف ہے تب ہی تو وہ میں نہیں مان رہا اچھا سر ایک طرف ابھی میں جیوہ پولیٹکس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف سر امریکن بلوک ہے دوسری طرف ریشیا اور دوسرے بلوکس ہیں تو پاکستان کو اس وقت بیچ والی سیچویشن میں آگے ادھر جائیں ادھر جائیں ایک سیاستان آتا کہتا ہے ایک میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں اس وقت رشیا کوئی بلوک نہیں ہے یا چائنا ہے چائنا ہی نے رشیا کو انسٹیگیٹ کیا ہے یوکرین وار کے لیے اس وقت رشیا کو تو وہ گنتے ہی نہیں ہیں اس وقت تو پینٹیگون کی سٹیٹیجی آئی ہے دوزار انیس نومبر میں وہ آئی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا تو چائنا اور آپ کو چائنا کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو چودہ سو سال پہلے کہہ دی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہم سند ہیں ہم ہند نہیں ہیں ہمیں بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم ہند ہیں ہمیں رسول اللہ کوش بہتے ہیں رسول اللہ کوش بہتے ہیں اس ہند سے آتی تھی جو بھارت کا حصہ ہے جو مسلمان آج بھی مار کھا رہے ہیں ہم نے جو بنایا ہے اس طرف جو ہے وہ لا الہ اللہ براہ نہیں ہے جو لا الہ پڑتا ہے ہم جو ہیں ادھر بہت کے پیچھ تک لا الہ اللہ کو زبا کریں ہم جنت میں چلے جائیں گے کیوں اللہ نے پاکستان کی بانڈری دیکھ کے فیصلے کرنے قیامت کے دن آپ نے فرمایا تھا وہاں سے ہند کی کچھ مجھے آتی ہے کیوں آتی ہے وہاں کے لوگ مار کھا کے اپنے کرنے وہ ایک نسل بنتی چلی جا رہی ہے وہاں پر تو سندھ کی رسول اللہ انفہار سندھ کی تباہی اور بربادی انڈیا سے ہوگی بھارت سے اور بھارت کی تباہی اور بربادی چین سے ہوگی خرابر ہند میں آپ اٹھا لیں کبھی چودان سال پر کسی نے سوچا تھا ہماری انڈیا سے لڑائی ہوگی کبھی چودان سال پر سوچا تھا چین اور انڈیا کی لڑائی ہوگی اتنی بڑی پالسی گائیڈ لائن رسول اللہ دے رہی ہے ہم امریکہ کی گوزیں بیٹھے رہتے ہیں سب پاکستان کی سٹیٹ اسلامی ہوگی سیکلر ہوگی جو بنائیں گے سب بن کوئی نہیں نا رہی اچھیتر سالوں میں کچھ بھی مطلب کوئی بھی نظام نہیں آرہا اس کا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا آمالکم امالکم جیسے تم بیسے تمہارے حکم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنا بیجیں آپ گندم اور کہیں کہ یہاں سے چاول ہو گئیں گے کیسے ہو گئیں گے تو سر یہ جو لبرلز کا ایک نعرہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ سیاست سے الگ ہونا چاہیے تو اس کو اگر ہم الیبریٹ اب تو الٹ ہو گیا کیمرزم نے سب سے پہلے مذہب کو نکالا تھا دیس نکالا دیا تھا اس نے کہا تھا اپنا کال مارکس نے کہ ریلیجن از اینوپیم ٹھیک ہے پچھتر سال کے بعد پیوٹن کھڑے ہوگے کہتا ہے کہ we are a christian russia and america is soviet gay union ٹھیک ہے ہر سال ایک سو بارہ چرچ نئے بنتے ہیں روس کے اندر واپس ہو گیا نا ختم ہو گیا لابرہ انکہ ختم ہو چکا یورپ کی 99% ممالک سوائے سکنڈینیوین کے دو تین ملکوں کو چھوڑ کے they are basically staunch christians ان کے ہاں جس قسم کی نفرت یہ bnp کیا ہے british national party christians یہ trump کیوں جیتا ہے bible belt سے جیتا ہے bible belt کیا کیا تھی ہے کہ trump کو لے کے آؤ اور یہ جلد جلد اسرائیل بنائے اور جب اسرائیل میں حضرت دعوت بن جائے گا سوہدت عیسیٰ آ جائیں گے اس پر بیٹھنے کے لئے تو جلدی کرو دیکھو تو سر یہ سات والا مارام سایہ بلک اس نے اس میں سیکلو کوئمت ہے اس سے مذہبی کوئمت کہ نہیں جو ہندووں کا ملہ کون ہے rss ہندو کا ملہ کون ہے بجرندل تو ملہ کی کوئمت ہے تب پچیس سال تک کوئمت ہے واجبائی کی کوئمت سے شروع ہو جائیں تو سر یہ جو بیس سال کا ٹرنیور تھا ان کا امریکہ کے خلاف اس کے بعد آپ اس کو فیوچر کیا دیکھتے ہیں کس کا افغانستان کا نہیں وہاں سام تو فیوچر آپ سے تو بہتر ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے پیسفل ترین ملک ہو گیا وہاں چوری منمم ہے وہاں پر ڈاککار ڈکیتی ہے سب کوئی دماغے تو ہر ملک میں ہوتے رہتے ہیں اور جس طرح کی صورتحال وہ گذاری ہے تو ہاتھ دماغے تو خوفناک ہو صورتحال میں پیدا کیا جاتے ہیں اس وقت وہ آٹھا وہاں سستہ ہے جو کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا تیل وہاں سستہ ہے جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا گیس وہاں سستی ہے جو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی تھے دنیا کی سب سے بڑی نہر جو ہے وہ آکسس ریور درائے موز سے نکال رہے ہیں نیار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں it's almost a river اور کوئی انہوں نے ورلڈ بینک سے گرانٹ ہی دی جیسے ہم نے منگلہ تبیلہ بنانے کے لیے تھے بغیر کسی گرانٹ کو بنا رہے ہیں پاکستان ان کے ساتھ ریلیشنز کیسے بہتر کر سکتا ہے پاکستان میں بہت دو نمبر کرشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دو نمبر کی بات انہام پہ حقوق میں بیٹھے ہوئے ہیں میں دو نمبر بڑھ سخت اسمال کرتا ہوں ان کو پہلے دن تصریم کر لینا چاہیے تھے آپ کا مسائی ہے لیکن ہم تو امریکہ کے بیسے تصریم نہیں کرتے ہیں سر اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہوتا ہے نظر آیا ہمیں پچھلے تقریباً ہر تنیور میں اس کو کیسے لیمیٹائز کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ کی پولیٹیکل رول ہر جگہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نیشن سٹیٹ چلتی ہی نہیں لیکن انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے کنٹرول اس لیے کیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ٹھیک ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے گملے سے نہیں نکلتی ٹھیک آپ کی سمجھ دیں امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ ہم نہیں نکلیں گے افغانستان سے کون تھا وہ پینڈیگون کا ہیڈ تھا وہاں بھی رول ہے ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر کشمیر کے اندر کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں کر رہے ہیں اسی ذرا ریشیا کے اندر بھی سمجھے گا چائنہ میں نیشن سٹیٹ بنائی اس لیے تاکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تا سریعے افغانستان کا امریکہ کے ساتھ معاملات ہو یا نیٹو کے ایشیا پر جو اثر رسوخ ہے وہ ریشیا اور افریقہ کا الائیس ہو تو آپ کی بڑی نظر ہے ان ساری چیزوں پہ تو میں اس کا کیا فیوچر دیکھ نہیں کیا پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان 1951 میں لیاقت علی خان کے امریکہ دورے کے بعد سے ایک سیٹلائٹ سٹیٹ ہے امریکہ کی جو یہاں سے عزت سے اس سے نکرنے کی کوشش کرتا ہے خواہ وہ لیاقت علی خان ہو خواہ وہ زیال حق ہو خواہ بھٹو ہو خواہ وہ بنظیر اور وہ بنا رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ ان کی کرونی بن جاتی ہے جب تک ہم اس سارے پروسس کو پبلکلی کھڑے ہو کے نہیں روکے گے ہم ترقی نہیں کر سکتے امریکہ پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھ نا چاہتا امریکہ پاکستان کو ایک تباہ حال بلک دیکھ میں چاہتا ہے جو اس کے گھٹنوں پہ پڑا رہے اسی لئے اس نے انڈیا کو بھی ہماری خلاف کھڑا کیا ہوا ہے اور خود بھی ہے تو یہ ایک بنیادی سیچویشن ہے پاکستان کی اس سیچویشن سے باہر آخر سیچویشن اردگرد ہو رہی ہیں میرا سوال تھا کہ نیٹو کا جو معاملات ہیں ایشیا پہ پورے اور جو ریشیا یوکریئن وار ہے اس حوالے سے اس سے جوگرافیکل جو معاملات چل رہے ہے اور ریشیا کا جو ایلائنس ہو رہا ہے افریقہ کے ساتھ پوری دنیا میں اس کا فیوچر کیا ہے اس سے کیا چینجز تو جنگ ہونی ہے کرسٹین بھی کہتے ہیں جہودی اس بات پر بلیف کرتے ہیں ہمارا مساء آیا ہے مسلمان ملامت القبرہ کی بات کرتے ہیں ہندو جو ہیں وہ کلیوک کلاس اس کی بات کرتے ہیں کل کی اتار کے اندر کوئی سوائے ان مذہبوں کے جو بڑے فلسافک مذہب ہیں جیسے تویزم اور یہ کیا نام اس کا ان فلساف ان کے لام باقی ہارے مذہب کرتا ہے بہت بڑی تو اس کی تیاری کے اندر ہے جنگ آپ لڑیں گے بہت اچھا ہوگیا پاکستان کیا سیکھنے چاہیے پاکستان کبھی سیکھتا کس جیس سر یہ پروس میں افغانستان سے نہیں سیکھا تو ایران چاہیے میں رہا ہوں جب میں چاہیے میں تھا اس وقت ایران بورڈر پر چار پٹرول پمپ لگے ہوئے تھے چار گزہ گاڑی ہوتی تینک ایک ٹینکر بڑھتی تینکر ہوتی اب انہوں نے پائپ لائن لگا دیا اب روزانہ جو ہے آپ کا ٹوئنٹی سیون پرسن پٹرول وہاں آتا ہے سیون تیس روپے لے کے اس پہ بیش تین آپ کو فائدہ ہے اس میں بڑے لوگوں کا فائدہ ہے ہر ایک اس سیاست دانوں کیوں لیں ہم سمگلنگ کیوں نہ کریں تو سر یہ ایران اور سعودیہ جیسی کنٹریز کا اگر الائنس ہو سکتا ہے اور تھے نہیں کسی جگہ کا اسپلوٹ تھا ایران اور اراک کا اسپلوٹ تھا شت الارب کیا ہوا امریکہ آیا اس نے اراک فتح کیا اور ایران کے حوالے کر دیا امریکہ آئے یہاں فتح کر کے انڈیا کے حوالے کر دے تو یہ جو اراک کو اران کے حوالے کیا گیا آپ سمجھتے اسی وجہ سے سعودیہ کے ساتھ سعودیہ ایک لڑائی تھی جو امریکہ نے ان کے درمیان پیدا کی تھی لڑائی ہے بڑی پرانی لڑائی رسول علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی ہے اس کا بورڈر اردن شام بہرین قویت یوئی یمن اور یہ پورا علاقہ یہ پورا علاقہ یا ہوتا تھا ایرانیوں کے پاس یا ہوتا تھا رومنز کے پاس وہ آتے تھے ان کی پاتشاہ تو ہوتی تھی جو رسول اکرم کا مین حجاز کا علاقہ ہے یہ تو ایک یونیفائیڈ گورنمنٹ بھی نہیں تھی یہ پرانی جنگ ہے پانچ ہزار سال کے اس سے پہلے بخت نصر کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا بیبلونیا کا حکمران تھا اس میں بھی آخر پتہ ہے سائرس آدم نے فتح کیا ہے تو اس نے فلسطین پہ جا کے فتح کیا تھا اور یودیوں کو باپس آبات کیا تھا وہ جنگ اندر رچی بسی بھی ہے جیسے جاڑ جرکی جا گیا ہمارے ہمارے جنگ کے درمان کوئی علاقہ نہیں فتح کیا ہوا تھا ہمارے ہاں ہم نے کشمیر کا ایک ڈیسپورٹ ختم ہو چکا ہوا کشمیری بیچارے ہم سے بہت تنگ ہیں ہم نے کشمیر کو بہت بیچ لیا اب وہ بکنے کے لئے تیار نہیں ہمارے لئے ان کو پتا چل گیا ہے کہ جب چاہیں گے ہمیں بیچ لیں تو اب انڈیا پاکستان سورہ بھی کر لیں تو پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جنگ لڑنا چلو آج انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کسی طور پر بھی فضاء بنے گی ہم نے انڈیا سے لڑنا بنائی نہیں سکتے آپ جس ملک کے اندر صورتحال یہ ہو جائے اب سبق حاصل کرنا چاہیے بڑی تلخ بات کرنا کہ ایک آپ چیئر لفٹ کے اوپر کام کریں اور لوگ ڈسپیوٹ کا شکار ہو جائیں تو انڈیا سے جنگ میں کون مانے گا آپ تو سریعہ غزوہ ہند آپ نے کافی سیریز چلائی ہے غزوہ ہم سے میری سیریز سنے پاکستان سے نہیں لڑا جانا مجھے رسول اللہ کے کوئی ایک حدیث بتائیں کہ غزوہ ہند پاکستان سے لڑا جائے گا تو اگو تو انڈیا سے بھی نہیں نہیں پیتر مقت سے لشکر آئے سے ہیں اس میں دو بھی ہیں اس لشکر میں یہ بھی ہے کہ ہند اور سند کے لئے کٹھا لشکر آئے گا جو نسائی کی عدیث ہے ہند اور سند کے لئے پہلے ہمیں ماریں گے پھر آگے جائیں گے ملہ یہ غزوہ ہمارے خلاف ہونی ہیں نظر آتا نا آپ دیکھیں میری بات جس وقت یہ مومنٹ چلے گی بڑی جنگ ہوگی ملمت القبرہ والی یورپ کے ساتھ ہم کدھر کھڑے ہوں گے افغانستان دیکھیں نا حدیث یہ ہے کہ امران البیتر مقدس خراب اليسرب بیتر مقدس کی ویرانی یسرب کی عبادی خراب اليسرب خروج الملم مدینہ کی ویرانی جڑی جنگ کا آغاز پھر آگے آپ پتاتے ہیں مخت اور پھر خروج الملم یفتل قسطنطنیہ آخر میں قسطنطنیہ فتح ہوگا کیونکہ ترکی بھی لے لینا ان کے پاس تلہ جائے گا آخری شہر تو قسطنطنیہ فتح ہوگا قسطنطنیہ جو فتح ہوگا تو دجال نکل آئے گا تو ہند میں جو لشکر ہوگا یہ بنیاد صد کرے گا افغانستان وارے لوگ جب وہاں سے چلیں گے تو وہاں آئیں گے تو سب سے پہلے ان کا مقابلہ کون کرے گا تالبان کا اور تہشت گردوں کا اور سب کا ہم کریں گے امریکہ کے بندے ہم ہوں گے سب سے پہلے وہ ہماری لگائیں گے کوٹ پھر جہاں سے جو لوگ ساتھ چلیں گے وہ پھر غضوہ ہندوشی شہید ہوں میں نے تو 20 سال تھی ہم نے نہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لڑیں نیمز شاہ والی کی پیش گوئی ہے وہ کہتا ہے اٹک پہ جنگ ہوگی ہے نا بلکل اگلا کہ رسول کو نہیں مانتے جو نیمز شاہ والی کو مان لو اللہ کہ رسول نے کہا ہے نا تم نہیں لڑو گے ہند ہند کے لوگ لڑیں گے آپس وہ 35-40 کڑوڑ جو ہیں نا وہ کھڑے ہوں گے وہ خوشبو آتی ہے نبی نبی کو مان سا ان کو پتا ہے کہ لڑنا کیسے ہندو کے ساتھ ہمیں تو بہت ہی پتا ہمیں تو انڈیا فلمیں دیکھتے ہیں سر یہ جو انڈیا اتنی ترقی کر رہا ہے ابھی وہ چاند پہ بھی پہنچ گیا ہے اور یہ ابھی سمیٹ بھی پچھلے دنوں وہاں ہی پہ ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے کمپیٹیشن رہا گیا کیا کوئی نہیں ہمارے استاد مئیشت کی ترقی یہ کسی ملک کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے جب انڈیا پہ حملہ ہوا تھا تو اسے سونے کے چڑیا کہا جاتا تھا ساری دنیا چڑھ دوڑی تھی کسی کا گھر بھرا ہو تب ہی حملہ بھرا بھرنے کا انڈیا پہ گا رہا اچھا ہم اسی لیے نہیں بھر رہے کہ کہیں ہم نہ بھر نہ آجے ہم تو کسی قابل نہیں ہے نا ہم تو کسی قابل نہیں ہمارا ذکر کیا کرتے کمپیٹیف نیشن ہماری ایسیت کیا رہے گئی ختم اچھو سر یہ جو اسرائیل اور وہ فلسین کا ایشو ہے اس میں اکثر پاکستان کے بارے میں یہ کہا ہے پاکستان ہی مدد کرے گا اسرائیل کے بچے نے ٹینک کے سامنے کڑے ہو گئے یہ کہا دیا ایٹمی طاقت بن گیا پاکستان اور اس طرح کی جو پاکستان کے ساتھ امید ہے لوگوں کے اور ہونی بھی چاہیے اس کے ایک بنیادی وجہ ہے میری بھی امید پاکستان سے میں بھی پاکستان چھوڑ کرنی جانا تھا میں بھی جب میرے ساتھ مسائل ہوئے تھے میں چلا گیا تھا لیکن پچیس دن بس دعا پس آ گیا میں نے کہا نہیں اس کے ایک بنیادی وجہ ہے اور جس وقت سے کہ جو اس بنیاد پر کارڈ آؤٹ ہوا ہو کہ یہاں وہی لوگ رہیں گے جو اللہ کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں یہ بقاس ہے چھوٹ ہے کہ پنجابیوں سندھیوں بروچوں پنگالیوں نے ملکے بنایا میں نے پنجابی انہوں سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنایا تھا میرے پنجابی ڈائیکوڈوزر بیٹھا ہوئی میں نے سندھی انہوں سے انکار کیا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں حکومت ملے نہ ملے دین نافذ ہو نہ ہو لیکن یہ ملک یہی ہے کہ جہاں دین اس کی بنیاد کی وجہ سے نافذ کیا جا سکتا ہے کامیابی تو کوئی سیزہ نہیں ہوتی اگر کامیابی اہم چیز ہوتی تو قیامت دن ہزاروں پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے پیشے ایک بھی امتی نہیں ہوگا وہ فیل ہو گئے ان سے کامیاب کون ہے لیکن یہ سعودی عرب بھی نہیں یہ کہا سکتا ہے اگرچہ کہ رسول اللہ نے کہا کہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرو کوئی کہ میں ان کی شفاعت کروں مرنا چاہیے مدینہ میں جا کر مرنا چاہیے لیکن جدو جہد کے لیے اصولی جدو جہل کے ملک یہی ہے پاکستان کیا کردار دا کر سکتا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بارے پہلے اپنا تو ٹھیک کر لیں تو وہ جو اپنا مسئلہ ہے فلسطین اور اسرائیل پاکستان کا کچھ نہیں ہونا پاکستان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان سے دیکھا ہے جنڈے جائیں گے ایلیا میں گاڑ دیا ہے ایلیا کیا ہے ایلیا کیا ہے ایلیا کیا ہے ٹھیک نہیں ہونے والا غزوہ ان سے پہلے نہیں اس سے پہلے ہوئے غزوہ انتباد میں ہونا ہے ایلیا کون سے جگہ ہے بیتر مکنس جی جی خراسان کھا ہے اٹک سے اوپر دریاسن سے اوپر اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں جا گھر لے ٹھیک ہے سر اچھا ہمارے نا یہاں پہ ایک عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی ناکامی فیس کرنی پڑے نا پاکستان کو پولیٹیکلی ہو یا کسی پروجیکٹ میں ہوتا وغیدے یعنی یہ یہودی سازش ہے سازش تو ہوتی ہے تو ہر کام یہودی سازش ہے نہیں نہیں ہر کام تو سازش نہیں ہوتی سازش تو ہوتی مسئلہ ان کو اورال اورال میں آج کسنجر سو سال کا ہو گیا کسنجر میں دنیا کے اندر کم از کم کو بیس کروڑ بندہ مروائیا ہوگا کسنجر کون ہے ہیس پیور یہودی ٹوٹل زائنسٹ آج بھی اس کو ہوئی ستائیس میں ہی اس کی ہوا بڑھتے بڑھتے ہوئی مجھے سلیبیرٹ ہوئی بہت زیادہ تو کہاں سے کیا سے کیا سے کیا کوئی اس نے اپولوجیز نہیں کی تو ایک بات یہودی سازش تو ہے اب ہمیں اور ہاں یہاں نہیں ہیں ہمارے خلاف نہیں امریکہ کے خلاف بھی ہے روس کے خلاف بھی ہے تو امریکہ نے تو خود سوپر پاور بنایا اسرائیل کو نہیں نہیں کوئی سوپر پاور نہیں بنایا امریکہ خود ان کے آتھ میں کھلونا ہے آج وہ جیو منی کو نو امریکن پریزننٹ کن بن بداؤ جیو میڈیا ان جیو بنی امریکہ تو کلونی ہے جیو اس کے چین ہی کر سکتے ایک بیان دیا تھا ہرلی کلنٹن نے it's a soft soft it's a it's a right wing conspiracy against us right wing جیو اس کو کہتے ہیں آپ سوچیں کہ بل کلنٹن کے وہ مانکہ لیو اس کے کھٹنوں پر کھڑے ہوگا اس کا بنی الباد کے دفتر میں جا کے معافی مانگنے پڑے تو سرہ ہمیں ان چیزوں کی خلاف کسی فیزیکل وارگی ضرورت ہے یا انٹلیکچول واربھیر کی طرف جانا جائے انٹلیکچول واربھیر آپ میں گل انٹلیکچول ختم ہو چکے آپ کی علماء ختم ہو چکے ہیں آپ کی انٹلیکچول ختم ہو چکے ہیں آپ کی واریرز ختم ہو چکے ہیں آپ کے سیاستدان ختم ہو چکے ہیں پاکستان اس وقت ایک کلیپس کے اوپر ہے جہاں پر ایک پورے کا پورا لینڈ فلائیڈ آنی ہے علامہ اکبال جو تھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب ایک صاحب لے کے آئے ہیں داتا صاحب کی مسجد میں ٹھہرے ہیں یہ نالیج ویری کی تو جا کے پتہ کریں گے تو روز صدیق سالک سارے پیٹھ جانے تھے تو علامہ اکبال ٹھیلے ڈالے آدمی تھے وہ اکش اپی کے گپشن لگاتے رہتے تھے ایک دن وہ آگے انہوں بھول گئے ایک دن ایک بندہ آیا چٹ دے گیا کہ تمہارا صاحب تو آنا علی بھشکم تمہارے سوال کا جواب یہ ہے مولانا روم کا شہر تو ہر بنائے کو نہ کھا بازاں کھنا اولا بنیاد راب بھی نہ کھنا تم چاہتے ہو کہ جگہ کو ٹھیک کرو کسی جگہ تعمیر کرو تو پہلا پرانا مکان اٹھا دو بنیاد سے ڈھا دو پاکستان کی بنیاد گرنے والی ہے اس کے بعد ہی تعمیر ہو سکتی ہے اتنا گند ہو چکا ہوا ہے یہ صورت ہے تو سر آخری میرا آپ سے سوال ہے آفیا صدیقی صاحبہ کے بارے میں ہم اس پر کافی ریسرچ بھی کر رہے ہیں کافی چیزیں دیکھی بھی ہیں آپ نے انٹرویو بھی کیے ہوئے اس حوالے سے کافی سارے تو سر یہ کیا ایشو کیا پاکستانی گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے نہیں چاہتی گورنمنٹ امریکہ چاہتا ہے پاکستان دیکھیں پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا میں بڑے تلخ بات کر رہا ہوں پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا ہے جو ان کے سمپتیزر ہیں وہ بھی نہیں چاہتا ہے میں نے اس کے وکیل کو یہاں بلائے تھا وکیل کو بلا کے اس کا بغیادہ انٹرویو کیا تھا وہ اس کا بغیادہ وہاں پھیجا تھا وہاں پر مران خان صاحب کیسے کو پاکستان اس کا باہر آنا امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کرے گیا کہ مجھے کس نے بھیجا کیوں یہ کیا وجہ ہے ان کو اس کو پتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہم تو چھو کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ملیکیوں نے پکڑا وہ جب باہر آئے گی تو کیا کرے گی ان کی ریاض کو کوئی نہیں سارے فوٹو سیشن کرتا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا سر آخر میں بس پلوٹو کا ایک کوٹ ہے سر کس کا افلاتون اردو بھول دیتا ہوں کہ اگر تم گورنمنٹ کے افیرز میں گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں اس میں افیر نہیں ای انٹرپٹ نہیں کرو گی ان کو نہیں دیکھو گی کہ وہ کیا ہو رہے ہیں تو تم پہ پھر فوز ہی جو ہیں نا وہ حکومت کریں گے ریڈو کا میں ایک اور کال ہے اس کے پر بات ختم رہ جائے تھا اور اس کے ڈومڈ آردہ نیشن تباہ ہو گئے ہیں وہ قوم میں وہ آر رول بے در ٹریڈرز جن پر کارباری لوگ حکم پران ہوئے اور جنرلز یا جنرل پاکستان میں ایک نہیں دونوں ہی ہوئے ہیں ناظرین یہ تھے اوریا مقبول جان صاحب آپ نے ان کے ویوز سنے آپ یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا اگلے پوڈکاسٹ کے ساتھ اگلے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اللہ حافظ موسیقی